ہم غافل ہیں حضور فرماتے ہیں کہ عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا حالانکہ حضور کی یہ بھی صحیح حدیث موجود ہے کہ تجھے وقتن فا وقتن یاد کرایا جاتا ہے حضور نے سفید بال کو بھی موت کا قاسد کہا ہے حضور علیہ السلام کے حدیث ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان چالیس سال کا ہوتا ہے ویسے تو موت بیس سال کے جوان کو بھی آ سکتی ہے پچیس سال کے جوان کو بھی آ سکتی ہے لیکن حضور کا ایک انداز ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان چالیس سال کا ہوتا ہے ایک اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے کان میں کہتا ہے اے چالیس سال والے آج تک تیری فصل پک رہی تھی آج تک تیری فصل جوال ہو رہی تھی فصل کٹنے کا وقت آ گیا ہے فصل کٹنے کا وقت آ گیا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان پچاس سال کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر اس کے کان میں کہتا ہے کہ پچاس سال والے حساب کی تیاری کر لیں حضور فرماتے ہیں جب انسان ساٹھ سال کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے کال میں کہتا ہے کہ اوہ ساٹھ سال والے غور کر کہ تُو نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے حضور فرماتے ہیں جب انسان ستر سال کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے کہ اوہ ستر سال والے تجھے اب کس کا انتظار ہے بچپن میں تجھے انتظار تھا کہ جوان ہوں گا جوان میں تجھے انتظار تھا کہ بڑا ہوں گا وہ ستر سال والے اب تجھے آگے کس کا انتظار ہے اب تجھے آگے کس چیز کا انتظار ہے حضور پرماتے ہیں کہ پھر وہ پرشتہ کہتا ہے کہ اے انسان تو اپنے انجام سے غافل ہے اے انسان کاش تو پیدا ہی نہ ہوتا اور اگر پیدا ہو گیا تھا تو کاش تو اپنا مقصد حیات جان لیتا یاد رکھ قیامت دور نہیں ہے یاد رکھ قیامت دور نہیں ہے یاد رکھ قیامت دور نہیں ہے اس کی تیاری کر لے اور اگر انسان کا جواب ہوا قیامت کے دن کہ یا اللہ وہاں جھوٹ نہیں چلے گا جسم کے آزاد تک گوائی دیں گے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان کا یہ جواب ہوا کہ اے اللہ میں زندگی تیری اور تیرے عبیب کی اطاق میں گزار کے آیا ہوں فرما برداروں کی طرح گزار کے آیا ہوں تیرے دین کی خدمت کرتا آیا ہوں تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوگا یعنی قرآن کی آیت اس کا استقبال کرے گی رب کریم اس کو فرمائے گا اوہ میرے بندے آہ میری جانب اس حال میں کہ تُو مجھ سے خوش ہے اور میں تجھ سے خوش ہوں میں تجھ سے خوش ہوں اور تُو مجھ سے خوش ہے اور میرے بندوں میں شامل ہو کہ میری جھنت میں داخل ہو